اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ کا استقبال ہے ہمارے پروگرام پانچ منٹ کے مدرسے میں ہمارا آج کا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَا كَلْكَوْثَرْ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَنْحَرْ یقیناً ہم نے تجھے حوض قوثر اور بہت کچھ دیا ہے پس تو اپنے رب کے لئے نماز پڑھ اور قربانی کر یہاں دیکھئے اللہ رب العالمین نے نماز کے ساتھ قربانی کا ذکر کیا یعنی قربانی اتنی اہم عبادت ہے اتنا فضیلت والا عمل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو نماز کے ساتھ ذکر کیا اور آپ کو پتا ہونا چاہیے نماز دین کی اہم عبادتوں میں سے ایک عبادت ہے دین کا ستون ہے جس نے نماز کو دھا دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قیامت کے دن جس چیز کا سب سے پہلے سوال کیا جائے گا وہ نماز ہوگی نماز کے تعلق سے ہوگا اسی نماز کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے قربانی کا ذکر کیا ہے لہذا مفسرین کہتے ہیں یہاں پر اللہ تعالیٰ قربانی کی اہمیت کو بتلا رہے ہیں ہاں اور اسی طرح نحر کا جو اصل معنی ہوتا ہے اٹنی کے حلقوں میں چھوڑی یا نیزہ مار کر کے اس کو زباہ کرنا یہاں نحر سے مراد مطلق قربانی ہے یہ جو مسلمانوں کا طریقہ ہے نا زباہ کا کہ کسی بھی جانور کو لٹا کر کے ان کے گردن پر چھوڑی پھرانا یہ تو دینی ایسے بار سے تو ضروری ہے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح قربانی کرنے کا حکم دیا ہے تب ہی وہ حلال ہوگا لیکن اگر ایسا نہ کیا جائے تو وہ جانور حلال نہیں ہوگا یہ تو ہمارا دین مانتا ہی ہے یہ تو ہمارا دینی شعار ہے اس کو تو ہمیں ماننا ہی ماننا ہے لیکن آپ دیکھیں گے نا تو سائنٹیفک اعتبار سے بھی یہ زیادہ ضروری ہے کیونکہ جو خون ہوتا ہے جسم کا وہ جانور کا اس جگہ سے وہ نکل جاتا ہے زباہ کرنے کے بعد وہ نکل جاتا ہے اور اگر اس کو جو ہے دائریکٹ اس کی گردن کاٹی جائے جانور کی تو جو خون ہوتا ہے وہ جسم میں باقی رہ جاتا ہے جو نقصان دے ہوتا ہے لہذا شریعت اسلامیہ نے انسان کے ہر چیز کا خیال رکھا ہے اور اس کو بہت ہی اچھی اور صحیح تعلیمات دی ہے تاکہ انسان خود بھی محفوظ رہے اس کا جسم بھی محفوظ رہے ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے گناہ گناہ میں آج ہم بات کرنے والے ہیں کہ جن جانوروں کو ہم زباہ کرتے ہیں ان کے ساتھ غلط حرکتیں کرنا یا ان کو مارنا لڑوانا یہ بالکل یاد رکھیے ناجائز ہے حرام ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحل المجسمہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجسمہ کرنے کو حرام قرار دیا ہے مجسمہ کہتے کسے ہے کہ آپ جانور کو نشانہ لگا کر کے مار رہے ہیں اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے یعنی جانوروں کو تکلیف دینا ان کو مارنا ان کے اوپر تیراندازی کرنا یا نشانہ لگانا کسی بھی چیز سے یہ حرام ہے ایک اور حدیث میں حشام بن زید کہتے ہیں دخلت معا انس علی الحکم یعنی ابن ایوب حضرت انس کے ساتھ میں حکم بن ایوب کے یہاں گیا تو دیکھا لوگ وہاں پر جو ہے امیر کے گھر میں مرغی کو نشانہ بنا کر کے مار رہے ہیں تو انس رضی اللہ عنہ نے کہا نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تصبر البہائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کو باندھ کر کے اس طرح مارنے سے منع کیا ہے دیکھئے اللہ اکبر اسلام کتنا رحم دل ہے کہ وہ جانوروں پر بھی رحم کرنے کا حکم دیتا ہے اس طرح سے جانوروں کو مارنا اب ہمارے یا ہوتا ہے نا کہ بقرائی کے جانور لا لیے تو اب روڑ پر لڑکے لے کے نکلتے ہیں اور آپس میں ایک دوسرے سے جانوروں کو لڑاتے ہیں ہاں جانور زخمی ہو جائے گا ہاں کہ یہ ایسا نہ ہو کہ جانور کو اتنا گہرا زخم ہو جائے کہ وہ ایک عیب بن جائے اور اس کی قربانی حرام ہو جائے گی تو کتنے افسوس کی بات ہے لہذا یہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں پر نظر رکھیں کہ جانوروں کے ساتھ اس طرح کا معاملہ نہ ہو ناظرین یہ چند باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی آپ لوگ ضرور بھی ضرور انشاءاللہ ان باتوں پر عمل کریں گے اللہ تعالی مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دین کی بات عام کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں پی ٹی ایم یا گوگل پی کے لیے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں